ملک صاحب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم روزگار دینے کے لیے جو بیرودگار لوگ ہیں جابلیس لوگ ہیں ان کو کوئی جو تینہ سرکاری حوالے سے تو شاید اتنی پیش قدمی نہ ہو سکے آپ کے تجزیہ یہ ہے لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر کو ایکٹیو کیا جائے بلکہ میں کہوں گا افیکٹیو کیا جائے تو ہم اس سے کچھ اثرات یا سمرات سمرات میرا حل دیتا ہے تو اس سے ہم کچھ سمر آور ہو سکتی ہے ہماری ایفیٹ لیکن کس طرح سر دیکھیں دنیا بھر میں بی ٹو بی بزنس یعنی بزنس ٹو بزنس کے اندر سیل ٹیکس نہیں ہوتا آپ کیوں لینا چاہتے ہیں آپ مجھے ایز کریں جو مہدائی کے دور میں بھی میں اپنے لیے وسائل جو ہیں اس کو ملٹیپلایا کر سکتا ہوں میرے سے اگر میری انڈسٹری راو مٹیل بناتی ہے کسی اور فیکٹی کے لیے تو آپ مجھ سے میرا انکرم ٹیکسو لے سکتے ہیں سیل ٹیکس نہیں لے سکتے ہیں آپ نے کیا کیا ہوگا ہے کہ آپ نے کیموفلاج ایسا بنا سکتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ لیمٹیڈ انڈسٹری ہونی چاہیے اور گورنمنٹ جوب دو جب گورنمنٹ جوب دیتی ہے تو پھر میریٹس بی میریٹس اور اس کے اوپر آپ ساری منوپلیس کر دیتے ہیں جوب جو ہیں وہ سر ہیومن خود کر دیتے ہیں اگر آپ اوپن انوائرمنٹ کرتے ہیں ایز او بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو سر میں آپ کے پاس آگے پوچھوں گا جائے جیسے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کہتے ہیں یار یہ اخ cyclicalیوں ایز او بینگ بزنس کیا تو ہر آدمی آورز کی جوب کر رہا ہے دو گھنڈے کی جوب کر رہا ہے دس گھنڈے کی جوب کر رہا ہے ڈھارہ گھنڈے کی جوب کر رہا ہے جس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی ساتھ جوب کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ریاست کا کام انوائرمنٹ بنانا ہے policy دینا ہے جوب دینا نہیں جوب دینی ہے اس کے اس کی policy کے اچھے asi کی policy کے نتیجے میں jobs create ہو یہی آپ کہنا چاہریں بڑے صありがとう یہ کس طرح ماحول بن سکتا ہے بات تو بڑی اچھی ہے اور دل کو لگتی ہے خوشنما بات ہے کیسا محول ہو دل آویز محول ہو بزنس کے لیے آسانیاں ہو کاروبار کے لیے آسانیاں ہو جو نیا کاروبار کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکافتیں نہ ہو بلکہ انہیں ویلکم کہا جائے تو کس طرح ہی ہو سکتا ہے جبکہ بزنس والے لوگوں میں اپنا چکنجا قصہ ہوا ہے کسی نئے بندے کو مارکیٹ میں آنے نہیں دیتے اور حکومت کی پالیس ہیں تو ماشاءاللہ پہلے ہی آتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے سینکڑوں میں آکھڑے ہوتے ہیں تو جو ان کی خواہش ہے کہ ہی سٹو بزنس وہ کس طرح ہو سکتا ہے لیکن اس میں میں یہ سنگا کہ جو محاشرے کی بیجان ہوتی ہے اس کے کلچت سے ہوتی ہے گوہ کے یہ ایک سلامی ریاست ہے ہم سمجھ دیں کہ یہاں پر ایک موسٹی جو پاپولیشن ہے وہ کلمہ گو افراد کی زیادہ ہے تو لیکن وہ جو ایمانی تقاضے ہیں وہ اس محاشرے میں پورے اوٹوے نظر نہیں آئے اصل سب سے ہم چیز ہے کہ اگر قوم کو کسی چیز بھی ضرورت ہے وہ تربیت کی ہے اگر اس کی تربیت کس نے کرنی ہے یہ سب سے ایک بڑا دیکھیں یہ چیزیں حکمران کی ذمہ میں آتی ہیں ہمارے نبی قطعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جابر حکمران کے آگے کلمہ وہ کہنا سب سے بڑا چاہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران کے پاس تمام پولیسیز ہوتی ہیں جو نیچے جلیور کرتی ہیں یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے تو آج ہمارے حکمران جناب وزیراعظم عمران خان اللہ صاحب نے بجر آنے سے ایک دن پہلے ایک میسی دیا ہے اسے خطابیہ پیغام کہلیں یہ لیکن یہ قوم کے نام خطاب تھا تو مندور ملک صاحب آپ وزیراعظم کے اس اڈریس کو جو نیشنل اڈریس تھا کس نظر سے دیکھتے ہیں یہاں نئی بات یہ سر یہ وزیراعظم صاحب نے دو دفعہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہم ایم ایس تی دے رہے ہیں اگر اس کو چاہیں تو آپ اویل کریں اور وہ اس کا فرق بھی بتا رہے ہیں کہ آج دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہو گیا جس میں ہم دنیا سے اپنے ہی میبر جو پاکستانی نیشنل ہے اس کے ایسٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں اگر کسی کی باہر انٹرنیشنلی پروپٹی پڑی ہی ہے یہاں بے نامی پڑی ہی ہے تو وہ جب اس کا شناتی کارڈ بیچ سے چیک کریں گے تو اس کی ایویڈنس آ جائیں گے جب وہ اس کی ایویڈنس آئیں گی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہائی پنلٹی کریں گے اب اب موقع ہے اسی طرح ٹیکسیشن کے اوپر بہت سارے لوگوں کے ڈسپیوٹ ہے اور یہاں میں آپ کی دوستر سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جن لوگوں کے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں کیسز ہیں ان کو بھی ایم سٹی میں شامل کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ کے محقوں کے ساتھ گلا تھا اور بعض لوگوں کو خیال ہے کہ ان کے پر ناجائز کیسز ہیں اور بعض جگہ پہ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ جائز کیسز ہیں ان کو بھی جو فینانشل تاکہ معاشرہ ایک نیم معاشرہ یہ جو اتصابی جو لحظ چلیا یہ پھر لکھنی نہیں پڑ جائے گی نہیں سر اس سے نہیں پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پولٹیشن یہ آپ کہنا نا کہ جو عدالت میں جو ہیں جی میں بتا رہا ہوں سب دیکھے ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ٹیکسیشن جو ہے وہ سارا سسٹم اڈوانس ٹیکسیشن کی بنیاد پہ حجائز صاحب یہاں پہ میں آپ کو ویسے دو سیکل کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ایک بات ضرور کروں گا دیکھئے آپ مجھ سے اڈوانس ٹیکس کے نام پہ ٹیکس لیتے چلے جاتے ہیں سال کی ریٹرن میری جانی ہے تیس جون کے بعد یعنی سبتمبر میں جانی ہے تو اس سبتمبر میں بھی بات کہا تو چھے مہینے کے بعد گورنمنٹ کو یعنی ڈیرھ سال کے بعد گورنمنٹ کو پتا چلتا ہے کہ ویری فرس دے سے لے کے آج تک گورنمنٹ نے کیا لوگوں سے لیا اور کیا گورنمنٹ نے واپس کرنا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا ٹیکسیشن سسٹم بدلے اور اس کو ڈے بیس پہ لے لے سیکٹر سے کیا کمایا اور کیا گوایا تو کیا ہوگا گورنمنٹ کی وہاں ٹینشن چلی جائے ہمیں جو چیزیں ایمیسٹی میں جائیے تھی وہ یہ چاہیے تھی کہ بہت سکت ان آفیسرز نے مجھے اڈوانس لینے کے لیے اگر میں نے نہیں دیا تو میرے اوپر کیسز بنا دیا اور اسی طرح اچھا میاب سمید ہیں یہ کاروباری طبقے پر جو کیس بنائے گئے ان کو ذرا ان سے علادہ کر دیا جائے لیکن ایک حساب کا عمل ہے وہ چلتا ہے اس میں بھی ایک حساب کا عمل ہے جب آرمیٹیشن کروائیں گے تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا اس میں آرمیٹیشن کر کے ان کو بھی فائنل کریں تاکہ ایک بزنس میں ابھی دیکھیں نا فرض کریں آپ نے ڈالر تھا سو اربیہ کا اجیسے میں اس سے دس آئیٹم لے رہا تھا ڈالر کر دیا آپ نے ڈیڑھ سو اربیہ کا مجھے بتائیں کہ میرا کاروبار کرنے کی کپسٹیا آپ نے ڈیکریس کر دی خیر وہ ایک جو معاشی سرکل ہے ڈالر کا جو دباؤ اس پہ ہم پہلے بھی کی ہیں نیکس بھی کریں گے آج جو میں چاہ رہا ہوں بات کو یہ سپیشلی کرنا چاہ رہا ہوں بڑ سا بات جو فرمائے درہا کہ ابھی جو ہم نے شروع بات کی تھی اور اس پہ ظاہر خیال ملک صاحب نے رکھیال آپ سے میں رائے لینے سے کہا کہ جو یہ سیاسی درجہ حرارت ہمارا ڈیویل تو گویز ہی ہے اور ہونے جا رہا ہے یہ جو اپدشن کی اتجاجی تحریک ہے اور آج زرداری صاحب کی گرفتاری ہے تو ظاہر ایک سے نارمل تو نہیں کہا جا سکتا ہے ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت میں ہماری معیشہ جو اس وعالات اٹھائیں ہیں ملک صاحب نے یہ معیشہ بہتر ہو سکتی یہ سمبھل سکتی یہ آگے یہ ڈاونڈ ہو دی رہے گا دیکھیں یہ تو گرفتاری سے فائدہ میں یہ سمجھوں گا کہ شاید کو ان کو اتنا فائدہ نہ دے ایک اپنا سمبل تو ہے کہ کسی نے آج تک یہاں تک نہیں اپنے کسابیور کو پرچھایا لیکن اس کا فائد تو تب ہی آ سکتے ہیں کہ اگر ان سے جو ایلیکیشنز ہیں جو چیزیں ان کی اوپر اداروں نے الزامات لگائے ہیں اس کی ریکوبری ہو جائے ایک ہوت بات سے یہ ایک ہوت چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں امپورٹن چیز کیا ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستوں کے اندر جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں لیکن ان کا ایک طریقہ کام جو ہم ایمان اور بایمان کی بات اور بے ایمان کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں کا جو انجرسٹریسٹ ہے اگر وہ ٹیکس میں بھی چھوٹ لیتا ہے تو وہ سوئی گیس بھی چوری کرتا ہے وہ بجلی بھی چوری کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو خمیادہ کس کو بکنا پڑتا ہے نیچے عام انسان کو یہاں پر صرف رول آف لاؤ جو ہم سمجھے اچھا چوری میں چوری میں سارے تو ظاہر نہیں ہوں گے لیکن جو چور ایسا کرتا ہے ظاہر ہے وہ کریمانل ہے وہ اکیلا کرتا ہی وہ محکمہ بھی بقاعدہ شریک ہوتا ہے وہ سارے منچر کے محکموں میں چوائیسی بہت سی لوگوں کو واپس لگ کیا جاتا ہے جو یہ مافیا چاہتا ہے وہ ہی اسی پڑھتا ہے تو ملک صاحب کیا آپ یہ پھر یہ تجویز بھی کریں گے کہ جو ایسے تیکس چور سندکار یہ تیکس چور تاجر جو ہیں ان کے محکمے کے ساتھ مل کر کرتے ہیں تو محکمے کے ذمہ داران کو بھی ان کے ساتھ مل کر نشان عبرت بنایا جائے گی یہ تو قومی لوڈ 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 ہے نا اس میں کوئی شرٹ نہیں ہے لیکن ہمیں وہ پیرامیٹرز بھی دیکھنے چیز یہ جس میں کرائم ہوتا ہے سننن اس کی ریسرٹ جو ہم نے کر کے گورنمنٹ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسیشن کا نظام بھی اسی کا ذمہ دار ہے دیکھیں جب آپ نے ٹیکس چوری بھی دو دی ہے نا میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے بجلی چوری یہاں ہو رہی ہے ٹیکس چوری یہاں ہو رہی ہے گیہ چوری یہاں ہو رہی ہے یہ مرقب ہے یہ ہے نا ایسا ہو رہا ہے یہ مرقب ہے جی بلکل ہے لیکن یہ اس لیے ہے کہ آپ کا ٹیکسیشن کا نظام یوٹیلیٹی بیس آرڈٹ مانگتا ہے اچھا ایک مازل سرگ کے بھی میری ذہن سے باہر نکل جائے گی دیکھیں ایک مافیا جو انڈسٹریس میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹیکس چورک بھی ہے اس کا سیاسی حصور بھی ہے اور کوئی ایسا ایک شخص جو اپنا تمام پرنسپل کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے وہ تو لکار ہو جائے گا کوئی شک نہیں یہی تو وجہ مافیا کی کامیابی کیا ہے اچھا پھر اس کا پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے جب اس طرح کی ٹیکس نظام میں بھی چوری ہے بجلی میں بھی چوری ہے گیس میں بھی چوری ہے اور جو آپ کا خزانہ کے جو حمین بنے وہی پتہ نہیں کیا آپ کو پھلوال کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری معیشت اپنے پون پہ کھڑی نہیں ہو رہی کرزے کی معیشت لون اور لے لو ادھر سے ملے لو امداد کے نام پہ لون لون کے نام پہ لون ایف آئی اے وہ کیا ہے آئی ایم ایف کے صاحب سے لون دوست ملکوں کی امداد لون سب کرزے کا حجوم ہے کرزے نہیں حجوم نہیں بوجھ ہے کرزے کا بوجھ ہے جس قوم پر پڑھ رہا ہے قوم کے مستقبل کو بقیدہ بقیدہ یہ مفروض کر رہا ہے تو پھر یہ کرزے کی معیشت کیسے بہتر کیسے ہم نے جاتا سو کر سکتے ملک صاحب سر دیکھئے ہم نے کہا ہے کہ جناب آپ یہ کریں کہ جو ٹیکس ایڈ سورسس کو ختم کرنا آپ ٹیکس فائنل کاؤنٹر پہ جا کے لئے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کا سیمن ٹائم ریوینیو بڑھ جائے آپ جا ہم ٹیبل بھی بیٹھ جاتے ہیں جتنے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اس کو کلپلیٹ دیکھئے آپ کی ویل کیا آپ چیمبر چیمبر کے پلیٹ فرانسی تجویز آپ نے اٹھائی ہے میں نے پرائی مرسٹر صاحب کو دیریکٹ لیٹر بھی دیا اور پریزیڈن صاحب کو اس کے ساتھ ملاقات ہم نے اڑائی گھنٹے ہم نے کی اور ہم نے کلپلات کیا رسپونس تھا ادھر سے دیکھیں پہلے تو میں پریزیڈن صاحب سے بھی کہنا جاتا ہوں کہ آپ کا سٹوڈین ہے پاکستان کے ہر سیٹیزن کے کونسٹیوشنل ہیڈ آپ ہیں باقی لوگ ایڈمسٹریشنز ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ نوٹس لیں بٹھ آپ اس بیچ میں یہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ میں تو ایک صدر پاکستان ہوں بھائی صدر پاکستان کونسٹیوشنل ہیڈ ہے جس کے تحت پوری ریاست جا رہی ہے تو ہم آپ کو یقیت دلاتے ہیں کہ آپ جیسے ہمارے کسٹوڈین ہے اسی طرح ہم پاکستان کے آئین کے تحت ہی آپ کو صدر پاکستان مانتے ہیں اور اس آئین کی جو پیرامیٹرز ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں دیکھیں پاکستان میں بہت ساری انسٹیوشنز ہیں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک ادارہ کیسے کام کرنا چاہتا ہے اگر فرض کریں لسکو لاہور میں بیٹھا ہو اور وہ چیمبرز کو آن بورڈ نہیں کرتا اس کے بورڈ آف ڈریکٹر میں ڈمی لوگ آپ نے ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ اٹھ کے سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہمارا ادارہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اپ بی آر جو ہے وہ ریونیو انڈسٹی کا وہاں سے لے رہا ہے اگر وہاں پہ کوئی چوری ہے تو وہ میرے سے زیادہ ایک اپ بی آر کا آفیسر نہیں جانتا ہوگا تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اپنی سٹیٹی کو کلین کرنا چاہتے ہیں ہم چوروں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک نئی جنریشن میں داخل ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلنٹیڈ بچے جو ایڈوکیشن لے کے آئے ہیں وہ سٹیٹی کا مرچ کریں اور وہ اگر پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم تو اس ملک کی روایات میں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو تو اٹھایا گیا ہے اور اس بات کی پذیر آئی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کس طرح یہ بھی ایک فورم ہے ہم پہنچا رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ دو تین تجویزیں دیئے ہیں ملک صاحب نے ایک تو یہی تجویز دیئے ہیں جو انہوں نے پریزیڈنٹ سے ملاقات کے دوران کہی اور دوسری انہوں نے ایک درمیان میں گفدو میں کہی تھی اور مجھے اپیل کی ہے تو نے کہا ہے کہ دیکھیں ادارے بیٹھیں من مانیاں کر رہے ہیں جو جی چاہے کوئی ادارہ کر رہا ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو انہوں نے تجویز دیئے کہ ان کا فرانزک ٹیسٹ ہونا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز قابل عمل ہے اور اداروں کا ادار فرانزک ٹیسٹ ہو جائے اور اس کی کار کردی بالکل شفاف طریقے سے سامنے آ جائے کرسٹل تو یہ اداروں کی شفافیت عوان کو کوئی رلیف دے سکتی ہے یہ بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے دیکھیں یہاں پر صرف گورنس کی ہی ڈیمانڈ ہے کونسٹیوشن ہمارے پاس موجود ہے سٹیٹ کی جو نظریاتی ساتھ ہوتی ہے وہ اس کا کونسٹیوشن ہوتا ہے صرف اداروں کو اس کے تابع کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم کفر کی بات کرتے ہیں ہمارا مسائے ملک ہے چائنہ اس نے اپنے ستر پرون ساٹھ یا ستر پرون کے قریب غریبات جو غربت میں ستر غربت سے نیچے لوگ تھے ان کو پیروں پر نہ پر کھڑا کیا ہے بلکہ اپنی محشیت کو دنیا بھر میں منوایا ہے وہ ہم سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آزاد ہوئے ہیں لیکن ایکشلی ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو ریاستی مشینری کو چلانے والے جو کورنس کو چلانے والے ان لوگوں کو ڈیمانڈ کرتا ہے جو بائیمان ہو بس یہی اس کا مسئلہ ہے اگر جیسے دن یہ مسئلہ حال ہو گیا یہاں پر کونسیکیوشن کو چلانے والے گھر گورنس کو کرنے والے با ایمان تبتہ آ گیا ایمانڈا لوگ آگے جو خدا کو جواب دے سمجھے ہوں دیکھیں ان کی اپنی انسانیت کے ساتھ کپیٹمنٹ ہے ہم تو ہم سمجھے ہیں کہ دنیا میں ہمارے دین کا جو فلا انسانیت کے حوالے سے زیادہ اچھا میسیج ہے ہمارے آخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ اپنا حضرت الودا میں جو انہوں نے بات کہی کہ کسی عربی کو عجبی پر فوقیت نہیں اور کسی گورے کو کالے کے اوپر فوقیت نہیں یہ ایک پیغام ہے پوری انسانیت کی پڑا کے لیے اگر کفر کے جو لوگ اپنے انسانوں کے لیے بہتری لا سکتے ہیں ان کو اچھی طرز زنگی دے سکتے ہیں ان کے لیے غربت کے جو پسمانگی جو لحنت ہے اس کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی میشیت کو پوری دنیا میں منوا سکتے ہیں تو وہ صرف وہاں پر اپنے نظریہ کی کمیٹمنٹ ہے وہ چلے مثلا ہم مسلم نظریہ رکھتے ہیں اسلامی نظریہ رکھتے ہیں ان کا اپنا نظریہ ہوگا وہ اپنے نظریہ سے کمیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر بھی اسلامی نظریہ کے کمیٹڈ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو اس گورننس کو چلا سکیں پاکستان کے پاس بے شمار وسائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دی ہیں کہ اگر اس کو کوئی با ایمانڈ لوگ جو کہ اپنے نظریہ سے کمیٹمنٹ کرنے والے با ایمانڈ لوگ ہوں تو یہاں پر میں یہ سمجھوں گا کہ تمام جوہر اپنا متوسط طبقے کو ایک اچھی زندگی بھی دے سکتے ہیں اور اس کی میشیت کو بھی ہم دیکھیں ہمارے پاس گینر قوامی ستا پر کیا حیرت دینے کے لیے ہم تو خود اپنی پروڈکٹ کے اوپر یقین نہیں کرتے ہماری ایک لوکل پروڈکٹ جو لوکل پروڈکٹ کی اگر گمی ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں بھی میں بھی یہاں پر پریفر دیتا ہوں بلکہ لوگ پریفر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو انڈیسٹریس ہے وہ تو بہی مہان ہے وہ کھٹ کلاس اپنا مٹیلے سمال کرتا ہے وہ مافیا بھی ہے وہ گیس بھی چوری کرتا ہے بجلی بھی کرتا ہے ہمیں اس سے نجات چاہیے جب تک یہ نجات ہمیں نہیں ملے گی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ اب میشیت میں کوئی اتنی نہیں بڑی رہا ہے ہم بات کی ہے اور یہ سوال میں ملک صاحب پر پاس لے کے جاتا ہوں کہ ایسے محول میں جہاں چوری کلچر بن چکا ٹیک کی چوری بھی وسائل کی چوری بھی انرجی کی چوری بھی تو اس چوری کے محول میں آپ جیسے بندے جو ہونسٹ بندے ہیں جو ایک اصولی طور پر تجارت کو اور سنت کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا سکوپ پھر کیا چانس ہے کس طرح وہ اپنے گروہ کر سکتے ہیں اور ملکی معیشت میں اپنا ایک پوزیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں حجی صاحب ایسا ہے کہ پاکستان میں جو سب کرپشن ہے اس کے پیچھے سواب دیدی اختیارات ہیں ایک آفیسر کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے اور قانون میں ایسا ہے کہ میں یہاں بیٹھا بھی چور ہوں آپ کی لائٹنگ اگر چار لگائی ہوئی ہیں یا دو لگائی ہوئی ہیں اور آپ نے الیکٹرک انسپیکٹر سے اس کی سنکشن نہیں لی آپ چور میرا کہنے کا مددہ بھی توبہ ناؤس بللہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو گرپ رکھنے کے لیے ایسے قوانین بنائے ہیں جو لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور دپارٹمنٹ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم نظام کی بات کریں میں نفرت کرتا ہوں اونسٹ آفیسر کو کوئی اونسٹ نہیں ہے وہ صرف اونسٹ کسی اور چہرے گا اور اندر اس کا کوئی اور چہر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نظام بنائیں جیسے آپ کے بس موبائل ہے آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کال ہی کرے گا اور جس نمبر بچھاتے ہیں اسی پہ جائے گا آپ ادھر ادھر کی چیز اس کو اپلیکیشن میں جائیں گے کہ وہ رفیوز کر رہا گا آج چائنہ کی بات کی میرے بحل صاحب نے تو چائنہ میں آج دو بندوں کو سزائے موت ہوئی ہے دونوں میر ہیں اپنے اپنے شہروں کو صحیح ایک نے پچیس ہزار ڈالر کی رفری کی اور ایک نے سنت ہزار کی ان کی قوارٹس نے فیصلی کی اور وہ بھی فیصلی کی کوئی کوئی یاد لمبان لمکائے گئے لمبے لمبے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے نظام بنائیں میں کہتے ہیں کہ آپ چوری کر سکتے ہیں کر کے دکھاؤ آپ بیمان ہو بیمانی کر کے دکھاؤ مجھے کیوں آپ نے مرسی پہ رکھا ہوا ہے کہ میں سہاں کے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ اللہ کا باستہ ہے میرے ساتھ بیمانی نہ کریں میرے ساتھ چوری نہ کریں آپ اپنی گورنس کو ریڈیوز کریں اور جہاں پہ گورنس کی ضرورت ہے وہاں پہ سو پی دے کے آپ کام کروائیں میں دیکھتا ہوں کہاں چوری ہے یہ ویسے بڑا ہاں پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور اس سے پہلے مدل بات میرا خیال ہوئی تھی جو ابھی آپ نے جس کا تسکرات کیا ہے کہ یہ گورنس ہے اس کو اگران سواب دیا دی اختیارات کو جو افسر ہو گئے ہیں جو انتظامیہ کو ان کو ہم ایک طرف رہا کے سسٹم کو ٹیکنالوجی بیس بنا لیں جس طرح آپ نے بات کی اور بھر صاحب نے اس کی تاہید کی کہ اس سسٹم کو یا گورنس کو پیتر بنانے کے لیے افرادی بددیانتی سے بچنے کے لیے ڈس ہونیسٹی سے بچنے کے لیے بدنیتی سے بچنے کے لیے اختیارات سواب دیتی اختیارات کے غلط ظالمانہ استعمال سے بچنے کے لیے اگر ٹیکنالوجی کمپیوٹر کا دور ہے ہر چیز کو فیڈ کر دیں اور وہاں سے اٹھر لیں جیسے آپ نے بتا دیا کہ اپلیکیشنیں ایسی ڈال دی جائیں غلط کام کو ایسی ریپیوٹر کریں تو معاملت بہتر ہو سکتے بچ سب آپ کیا کہتے ہیں یس یا نو جی بلکل جی میں بلکل انڈوز کرتا ہوں ملدون صاحب کی اس بات کو دیکھیں آج کا جسر کا دور جو ٹیکنالوجی کا ہے اس نے بڑی یہاں پر تلقی کیا انسانی تلقی نہیں اس کو اس کو کرنا چاہیے بات کلوزنگ کی طرف جا رہے کلوزنگ کی طرف جا رہے کلوزنگ کی طرف جا رہے میں بلکل انڈوز کرتا ہوں یہ افتر کرنے سے ہی ہو سکتا ہے چلے ٹھیک چلے ٹھیک ہے لیکن میرا کلوزنگ سے پہلے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو بائیں ڈپ کرتے ہیں ٹیکے بریک